ہیلو دوستو میں سبم آپ سبھی کا سواکت کرتا ہوں آل ٹیک یوٹیوب چائر میں اور دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں گیمنگ نیوز کے بارے میں جی ہاں دوستو سواکت ہے گیمنگ نیوز کے دھرڈ اپیسوڈ میں تو چلی دوستو بات کرتے ہیں دھماکے دار گیمنگ نیوز کے بارے میں کیونکہ دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کب جیڈی ایسکس لانچ ہونے والا ہے کیا جیڈی ایسکس کا میپ لیگ کر دیا گیا ہے یا پھر دوستو کب پی ایس فائف انڈیا میں لانچ ہوگا بکوز آپ سبھی جانتے ہیں اس کے ریلیش ڈیٹ کی ریکارڈنگ کافی ساری ایسوس چل رہے تھے صرف اتنا ہی نہیں انڈین گیم رازی کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے سو میں آپ سے امید کرتا ہوں اس ویڈیو کو آپ پورا اینڈ تک دیکھتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو بھائی لوگ جلدی سے جائیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی ٹی ای سکس کے بارے میں دیکھئے دوستو ہوتا کیا ہے جی ٹی ای سکس جیسا پوپلر گیم کے رگارڈنگ بہت سارے رومرز ہر مہینے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں فور ایک زمپل ایک نیا گانا آیا تھا جس میں لکھا گیا تھا جی ٹی ای سکس ٹریلر اور اسی سانگ کو لوگ جی ٹی ای سکس سے جوڑنے لگ گئے تھے جو کی اوویسلی رونگ ہے اس کے بعد میں ایک رومر یہ نکل کے آ رہا تھا کہ جی ٹی ای سکس لندن میں سٹ کیا گیا ہے اور بھائی لوگ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونے والا ہے آپ لوگ اس طرح کے لیگ پہ کبھی بھی اسواس مت کیا کیجئے بکوز ہم سبھی جانتے ہیں جی ٹی ای سکس میامی میں سٹ ہونے والا ہے اسی کے بعد میں ایک لیگ یہ نکل کے آ رہی تھی کہ جی ٹی ای سکس لسٹ کر دیا گیا ہے کچھ ایسی سائٹس ہوتی ہے جہاں پہ گیم لانچ ہونے سے پہلے ہی گیم لسٹ کر دیا جاتے ہیں اور اسی طرح سے جی ٹی ای سکس کو بھی لسٹ کر دیا گیا تھا لیکن دوستو وہ بھی بھیک ہے بکوز ابھی جی ٹی ای سکس کے ریلیز ہونے کے دور سے دور کوئی چانس نہیں ہے لیکن دوستو آپ لوگ نیراز مت ہوئیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ریلیز ڈیٹ بتاؤں گا اس کے ٹریلر کی ریلیز ڈیٹ بتانے والا ہوں بہت سارے چیزوں کے بارے میں بات کریں گے پہلے میں آپ کے ڈاؤڈز کلیر کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں یہ بات چلنے لگ گئی تھی کہ پلیش ٹی سن فائف کے ساتھ میں جی ٹی ای سکس آ سکتا ہے لیکن وہ تو آپ سبھی نہیں دیکھ لیا پلیش ٹی سن فائف کے سارے ایونٹس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور راکسٹار کا وہاں پہ زیادہ رول نہیں تھا انفیکٹ وہ لوگ جی ٹی ای فائف کو ہی انہینسٹ ریماسٹر کرنے والے ہیں سو آپ لوگ ان سے زیادہ ایکسپیکٹر سن لے کے مت رکھیے کہ پلیش ٹی سن فائف جو لیٹسٹ کنسول ہے اس کے اوپر جی ٹی ای سکس کچھ ایکسکلوزیو کرنے والا ہے یعنی کہ یہاں تک ہم لوگ ساری ساری فیک رومرز کو کلیر کر چکے ہیں اب بات کر لیتے ہیں دوستوں اوفیسیل رومرز کی یعنی کہ وہ رومرز جو کافی حد تک صحیح ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ نکل کے آ رہی ہے کہ جی ٹی سس کا مائب حالی میں لیٹ کر دیا گیا ہے اب اس چیز کو میں آپ کو پہلے ہی کلیر کر دیتا ہوں اس مائب کو آپ لوگ اوفیسیل ہنڈر پرسنٹ کریکٹ مان کر کے مت چلیے گا لیکن ہاں آپ لوگ ایسا بول سکتے ہیں کہ یہ مائب جی ٹی سس کا ہی ہے لیکن ہنڈر پرسنٹ کریکٹ نہیں ہے بیکوز اس میں ابھی کافی ساری چیزیں ایٹ نہیں کری گئی ہے اور ساید آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ سیم ٹی سیم یہی مائب آپ لوگوں کو دوجہ پندرہ سے دوجہ سولہ کے بیچ میں بتایا گیا تھا یعنی کہ اس ٹائم پہ یہی مائب لیگ کر گیا تھا اس کے بعد میں یہی مائب دوبارہ لیگ کیا گیا تھا دوجہ اٹھارہ کے ٹائم پہ اس کے بعد میں اب یہ مائب ابھی دوجہ بیس میں دوبارہ سے سرکھیوں میں آ رہا ہے اور جب ہم سائیڈ بائی سائیڈ ان مائب کو کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں کافی زیادہ سمیلیرٹیز دیکھنے کو ملتی ہے سو یہاں سے ایک بات تو کلیر ہو جاتی ہے دوستوں یہ جو مائب ہے جیٹی ایسکس کا یہ کافی حد تک صحیح ہونے والا ہے انفیکٹ کچھ لوگوں نے اس مائب کو میامی کی سیٹیلیٹ ویو سے بھی کمپیر کر کے دیکھ لیا ہے وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مائب کافی جاتا سیملیر ہونے والا ہے لیکن ایکزیک سیٹیلیٹ کی کاپی نہیں ہے یعنی کہ اس مائب کو کسی نے فوٹو ساپ میں جسٹ ٹرینملی ایڈٹ کر کے نہیں بنایا ہے اب یہاں بھی دوستوں دو سوال ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا کوشتن ہے کہ مائب بالکل بھی ڈیٹیل نہیں ہے یعنی کہ وہاں پہ لوکیسن کے بارے میں جاتا انفارمیسن نہیں ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پلیئرز وہاں پہ کیسے موف کریں گے اور اس کے بارے میں دوستوں میں آلریڈی کلیر کر چکا ہوں یہ جو مائب ہے اس کو جسٹ ڈیزائن کیا گیا ہے بہت آلری بیلڈ میں جیٹی اے سکس کے یہ کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں کرتا کہ آج کے ٹائم میں جیٹی اے سکس کے جسٹ بیلڈ کے اوپر ورک کر رہی ہے سیم ٹو سیم اسی میپ کی اوپر آدھاریت ہونے والا ہے یہ شٹارٹنگ آلی سٹیجز کا بیلڈ بھی ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ میں دوستوں دوسری چیز جو مجھے پرسنلی کافی زیادہ ڈسٹرپ کر رہی ہے یہ جو آئیلینڈ ہے یہ مین میپ سے کافی زیادہ دور ہے اگر یہاں پہ ہمیں ٹرول کرنا ہوگا تو بورٹ سے جانے میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا اور اگر ہم لوگ بائی پلین جاتے ہیں تو کٹ سین سے اسکپ کرنے کا جو آپسنس آتا ہے ہر بار اسی طرح سے ہمیں ٹرول کرنا ہوگا اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ گیم اس طرح کی کے آپسنس کافی کم ہی دیے جاتے ہیں یعنی کہ بہت سارے ایسے ایمپرومنٹس ہوں گے تو دوستو یہ بات ساعد آپ کو جان کر کے حیرانی ہوگی کہ ریڈ ڈیڈ ریڈی ریمسن ٹو جیسا پاپلر پی سی گیم کا مائپ دو سال پہلے ہی لیگ کر دیا گیا تھا یعنی کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں جیٹی اے سکس جیسے ہائی گیم کی تو ایسی چیزیں اکثر ہوتی رہتی ہے تو چلی دوستو یہ تھی ہماری فرش نیوز کی جیٹی اے سکس کا مائپ ریلیس کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایک لیگ ورزن ایک رومر ورزن ہمارے سامنے آ چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں سیکنڈ نیوز کی جو نکل کے آ رہی ہے جیٹی اے سکس کے ٹیزر یا فی ٹریلر سے یعنی کہ دوستو آپ سب ہی مجھ سے کمنڈ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ کپ ٹائم ہوگا جب جیٹی اے سکس کا ٹریلر یا فی ٹیزر ہمیں دیکھنے کلی ملے گا اور اب آپ لوگ دل تھام کے بیٹھ جائیے بیکاوز میں آپ لوگوں کو ایک پلٹکولر ایر دینے والا ہوں جی ہاں دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک پلٹکولر ریلیش ڈیٹ فور تے جیٹی اے سکس ٹریلر یا فی دوستو ٹیزر اور جب یہ نیوز میرے ہاتھ لگی نا پسنلی میں اتنا زیادہ ایکسائٹڈ تھا حالانکہ اس نیوز کے بارے میں مجھے پہلے ہی پتا لگیا تھا لیکن مجھے آپ کو کنفرم نیوز دینی تھی اس لیے میں اس نیوز کو اچھے سے چیک کرنا چاہتا تھا اور اس لیے میں آپ کو جو نیوز دینے والا ہوں وہ ٹین تھوجن پرشنٹ ریل ہونے والی ہے جیٹی اے سکس کا جو ٹریلر یا ٹریلر آنے والا ہے دوستو وہ آئے گا ٹونٹی ٹونٹی ون میں یعنی کہ وہ آپ کو بس کچھ ہی مہینے کنتجا کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جیٹی اے سکس کا یا تو فرشٹ لوگ یا تو دوستو جیٹی اے سکس کا ٹیزر یا پھر ٹریلر حالانکہ ٹریلر کی سماؤنہ کافی جاتا کم ہے آپ لوگوں کو پہلے فرشٹ لوگ یا پھر چھوٹا سا ٹیزر دکھایا جائے گا جیٹی اے سکس کا یہاں پہ آپ لوگوں کو جیٹی اے سکس کا لوگو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے وہ لوگ ڈیزائن کرنے والے ہیں اور دوستو کیسا لوگ ہونے والا ہیں وہ بھی آپ کو اسی ٹیزر میں پتہ چل جائے گا جو آنے والا ہیں دوستو 2021 میں اور دوستو اب ہم لوگ بات کر لیں تھے most anticipated thing کے بارے میں یعنی کہ جیٹی اے سکس کی ریلیش ڈیٹ اور وہ ہونے والی ہے 2023 میں اور اب مجھے پتہ ہے یہاں سے بہت سارے ویورس اداس ہونے والے ہیں اور بولنے والے ہیں بھائی یہ تم ہمیں پتہ ہی تھا تو دیکھو دوستو میں آپ کی اس میں کوئی help نہیں کر سکتا بیکوز جو ریلیش ڈیٹ وہ اتنی جلدی کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کی جو افیسیل ریلیش ڈیٹ ہے وہ 2023 ہی ہے اب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آلیڈی جیٹی سکس کے اوپر اتنی زیادہ لمبی ہو چکی ہے چلی کر دوستو بات کرتے ہیں نیکسٹ نیوز کی جو نکل کے آ رہی ہے راجی این انسین اپک گیم سے اس گیم کو دوستو لانچ کر دیا گیا ہے یعنی کہ 15 اف اکٹوبر کو یہ totally انڈین گیم ہے جس کو انڈین ڈیولیپرز نے ہی ڈیزائن کیا ہے انڈین ڈیولیپرز نے ہی مارکٹنگ اور پروموسن کیا ہے سو اگر آپ لوگ اس گیم کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو definitely جا کے پلے کیجئے آپ لوگوں کو یہ گیم سٹیم کی اوپر دیکھنے کے لیے مل جائے گا لگ بھک 550 کے آس پاس بہت ہی سستا گیم ہے کافی اچھا گیم ہے اس میں آپ لوگوں کے انڈین میتھولوجی کی سٹوری دکھائے جاتی ہے اور صرف اتنا ہی نہیں دوستو اس گیم میں آپ کو ہندی سب ٹائٹلز کا اپسن بھی دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں ہم لوگ بڑھتے ہیں ہمارے لاشٹ نیوز کی طرف یعنی کی ہمارے نیکچ نیوز نکل کے آ رہی ہے وہ ہے پلیش ٹیسن فائیو کے ریگارڈنگ اب ایکچولی میں دوستو ہوا کیا تھا پلیش ٹیسن فائیو کی جو لانچ ٹیٹ تھی انڈیا کے لیے وہ تھی نومبر نائنٹین لیکن وہاں پہ ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے اب آپ لوگ پوچھیں گے پرابلم کیا ہے سو دوستو پرابلم یہ تھی کہ دلی کا ایک لڑکا تھا جس کے پاس میں ٹریڈ مارک تھا پیس فائیو کا جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پلیش ٹیسن فائیو کا وہ لوگ مارکٹنگ انڈ سولڈ کرنے والے ہیں پلیش ٹیسن فائیو یعنی کی پیس فائیو کے نام سی یہ جو ورڈ ہے پیس فائیو اس کا ٹریڈ مارک تھا اس بندے کے پاس میں یعنی کی دوستو اس نیم کو اسی کی پرمیشن کے علاوہ کوئی اور کمپنی یوز نہیں کر سکتی سو اگر آپ لوگوں کو ٹریڈ مارک و اگرہ کے بارے میں نہیں پتا ہے تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں سو دوستو ٹریڈ مارک جو ہوتا ہے وہ اس طرقے سے کام کرتا ہے کہ جس بھی نیم کو آپ لوگ بلٹکلر کمپنی کے برینڈ نیم کو ریجسٹر کرا لیتے ہیں اپنے لیے اس کے بعد میں اس نیم کو یہ ٹریڈ مارک ریجسٹر کرانا پڑے گا اور ایسی ہی پلیشٹیسن 5 جو پیس 5 ٹریڈ مارک ہے وہ اس بندے نے ریجسٹر کرا رکھا تھا بعد میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ جو ایسو ہیں یہ سالو کر لیا ہے سونی نے اور دوستو پلیشٹیسن 5 پھر سے انڈیا میں لانچ ہونے والا ہے نومبر 19 کو نہیں تو دوستو ساری ایدر کنٹریز وہ پلیشٹیسن 5 کو مجھا لے سکتی تھی آرام سے پلے کرنے والی تھی مائلز مورل سپائیڈر مین اور آپ لوگ رہ جاتے پیچھے پتہ نہیں کب لانچ ہوتا ہے لیکن فائنلی گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو ریلیش ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے وہ ہے دوستو نومبر 19 سو ہم سبھی لوگ پجیس کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی وہ سارے سارے کمال کی نیوز اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو کیجئے گا اس ویڈیو کو ایک لائک اور اگر آپ ہمیں تھوڑا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کر دیجئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب بیل دبائیں جس سے آپ ہماری کوئی ویڈیوز کو مس نہ کر پائے خیر دوستو میں ملتا ہوں پھر ہے کسی طرح کی دھماکی داری ویڈیوز کے ساتھ میں تل دن کی فوچنگ والٹیک گوڈ بائے